ایسا سوال جس پہ آپجرشن کیا جائے سمپل سوال تھے ان کی وضحاتیں تھی جو کبھی میاں صاحب کے فیملی نے کہا اور کبھی کسی منسٹروں نے کہا ان کے رفاقہ نے کہا کبھی خود کہا کبھی ان کے بچوں نے کہا تو وضحاتیں ان پہ اوپر مانگی گئی اور اس پہ اس وضحات نامے پہ جو وضحات ناما میاں صاحب نے پیش کیا اس میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ جو سوال سوال تھے تو آپ پریشان ہوں گے کہ ہم نے اتنی چھوٹی سی سپیش کر کے باہر آ گئے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ مزید ویٹ کے تقریریں کرنے سے یا ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کے ہم عوام میں پھر جائیں میڈیا کے تھرو جائیں ان کو بتائیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کا یہ خطاب جو ہے وہ لائی ہوگا پاکستان کے بیس کروڑ عوام نے دیکھا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے اس ایبنٹ کا سب سے بڑا جج پاکستان کے بیس کروڑ عوام ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ جو ملک میں اقدار اقدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کافی عشر سے حکومتوں میں ہیں ان لوگوں نے اپنی حکومت کے دوران کیا کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ کر سکے ہیں جس ملک میں بے روزگاری حرص سے بڑی ہوئی ہے جس میں لوگ آج بھی بھوک مر رہے ہیں جس میں کسان تباہ ہو چکا ہے مزدور ختم ہونے پہ ہے نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور دنیا کی میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے رکھی ہے اب مزید فیصلہ وہ کریں گے اور ہم بیٹھ کے فائنلی انشاءاللہ تعالی بیٹھ کے بات کریں گے کل دس مجھے بیٹھیں گے صبح کو اور مزید اس میں لاعمل بنائیں گے تو میں آنٹھا بھی آتے ہیں سینٹر میں آجا میں صرف میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ایک سوالات میں جو اہم بات میاں نواز شریف نے اب فلور آف دی ہاؤس پہ کی ہے کہ دوہزار پانچ میں شریف خاندان نے یہ فلیٹ خریدے لندن میں اس پہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے اور ہمارے سوالات میں یہ باقاعدہ ایک سوال تھا کہ بتیس میلین ڈالر پہ گروی رکھ کے یہ فلیٹ اصل میں انیس سو تیرانوے اور چورانوے میں خریدے گئے التوفیق بینک کا کردہ بتیس میلین ڈالر اتارا گیا جو شریف خاندان نے لیا اس کا ذکر نہیں کرتے اور صرف یہ کہ بیٹوں نے یہ خرید لی یہ املاک دوہزار پانچ میں سوال یہ تھا کہ پہلے سب سے پہلے شریف خاندان نے کب یہ خریدے اس کو بالکل ہی اوائیڈ کر گئے خان صاحب میں ایک پیٹ سینکر آپ نے سپیکر میں آپ کو سبب بتایا ابھی سارے جواب دینے لگاؤں ابھی خنشید شاہ صاحب نے اور اتزاز آسن صاحب نے آپ کو کہا کہ سات سوال پوچھے تھے اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جواب کیسے دینے تھے میرے سے میرے پاس انہوں نے الزامات لگائے کہ میری ایک لنڈن کے اندر فلیٹ تھا اور وہ ایک آف شور کپنی سے لیا گیا یہ ذرا میں آپ کے سامنے اور آپ کو دسٹرپیوٹ بھی کروں گا میں آج لے کے آیا ہوں یہ ہے میری سیلز ڈیڈ جس دن میں نے فلیٹ خریدا تھا ترہاسی میں یہ ہے دوزار تین میں جب وہ کمپلیشن کہتے ہیں کمپلیشن سٹیٹمنٹ جب یہ فلیٹ بیچا تھا قیمتیں دونوں لکھی ہوئی ہیں نیا صاحب سے ہم یہ چیز چاہ رہے تھے یہ میری تیسری چیز ہے انہوں نے کہا ایسیٹس پر ڈیکلریشن یہ اس میں دوزار دو کے ایف بی آر میں ایسیٹس کی ڈیکلریشن ہے یعنی مختصر چیز ہے آپ کو اتنی لمبی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے پر کتنی تکلیفیں گزری ہیں اور آپ کی فیملی کے پر نیشنلائز ہیں برزی سے سعودی عرب گئے کوئی تکلیف نہیں گزری پریشر سے گئے سنیں ذرا آگے اب آگے سنیں اب آگے سنیں ایک منٹ سنیں ذرا اب جس طرح کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ دوزار پانچ میں انہوں نے میفر کے فلیٹس لیے میہ صاحب آپ ہمیں وہ دکھا دیتے ڈیڈ جو میں نے آپ کو ڈیڈ دکھا دی ہے اگر مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے اتنی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ لگنے تھے کہ جس طرح میں نے آپ کو ڈیڈ کس دن خرید ہے میں نے وہ بھی بتا دی ہے کس دن بکا ہے بینک کے ذریعے پیسہ پاکستان لے آئے ہوں یہ پیسہ باہر کیسے گیا پیسہ پاکستان لانا تو پاکستان کی مدد کرنا ہے ملک سے پیسہ باہر لے کے جانا ملک کو تباہ کرنا ہے مجھے آپ نہ ڈیکلیئر کریں نہ بتائیں منی ٹریل کیا ہے نہ بتائیں کہ کیسا گیا ہے اور آپ کہیں دو ہزار پانچ میں لیا تھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فلیٹ کب لیے گئے تھے یہ میرے پاس ہے ڈاکیمنٹ اور یہ ہم ڈاکیمنٹ سامنے لے کے آئیں گے جناب پہلا فلیٹ لیا گیا ترانوے میں سیونٹین ایون فیلڈ ہاؤس پارک لیند ترانوے ایک جن پہلی تاریخ جون نائنٹی تھری کو لیا گیا دوسرا فلیٹ سکسٹین ایون فیلڈ ہاؤس انہوں نے لیا اکتیس جولائے پچانوے تیسرا فلیٹ سکسٹین ای ایون فیلڈ ہاؤس انہوں نے لیا اور کمپنی کا نام تھا نیلسن پہلی کمپنی کا نام تھا نیسکول اس کا تھا اکتیس سات پچانوے چوتھا فلیٹ وہ بھی اسی دن لیا نیسکول کے نام سے سیونٹین ای ایون فیلڈ تئیس جولائی چھانوے انہوں کا جو پانچواں فلیٹ وہ لیا گیا دو ہزار چار میں انتیس جنوری دو ہزار چار یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں میاں صاحب نے کہا دو ہزار پانچ میں لیا گیا سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں اگر میاں صاحب آج کا ہماری ہمارے صاحب نے جو طرح میں نے آپ کو سیلز ڈیٹ دیا ہے کونسس کر دیتے تو ختم ہو جاتی ایشو اتنی میں بھی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں تھی اب دوسری جو میاں صاحب نے بات کی ہے بڑا ضروری آپ کا سننا سنے ذرا دوسری میاں صاحب نے بات کی کہ جناب میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ یہ جو پینما کے اندر جو آف شور کمپلیز تھی میاں صاحب نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں تھا میرے بیٹوں کا تھا میاں صاحب میرے پاس یہاں پیپرز ہیں یہ یہ مریم شریف دو کمپلیز کی اونر ہیں ہمارے پاس یہ پیپرز ہیں میں آپ کو آپ چاہے تو آپ کو دے دیتا ہوں بیٹوں کو بیٹی کا ذکر نہیں کیا دو کمپلیز اس کے نام اور یہ میرے پاس دوہزار گیارہ کی میاں صاحب کی خود ان کے دوہزار گیارہ کی ڈیکلریشن ہے جہاں یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے یہ جو کہتا ہے اس پہ انہوں نے دو کروڑ چالیس لاکھ رپیہ مریم نواز کو گفت کیا اپنی اپنی یہ ان کی میں میاں صاحب کی اپنی ریٹرنز میں بتا رہا ہوں ٹیکس ریٹرنز میں دوہزار گیارہ کی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے اس کو گفت کیا اپنی ڈیپینڈنٹ ہے ڈیپینڈنٹ دو کمپنیز اون کرتی آف شور نیلکوم نیلسن دو کمپنیز جو میفیر کے فلیٹس جنہوں نے خریدے ہیں تو کیسے ہو گیا ہے میاں صاحب آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کی ڈیپینڈنٹ نے فلیٹس لی ہے اس کے پاس ذریعہ معاشی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے فلیٹس تھے آپ نے اس کے نام پہ لیے ہم یہ آج آپ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج آپ آ کے ہمیں آپ صفائی پیش کریں گے جو میں تیار تھا پیش کرنے کے لیے میرے سے اگر سوال پوچھیں میں ڈاکیمنٹس لے کے آئے ہوں مجھے اگر میں نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تو میں جو کیا چیز ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے میں ڈاکیمنٹس پیش کر دیتا اس کے انہوں نے ٹیکس کے بتایا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو انہوں نے میاں صاحب نے ٹیکس بتایا ہے میں آپ کے سامنے میاں صاحب کے ہم نے ٹیکس بھی نکال لی ہیں آپ آپ حیران ہوں گے کہ اکاسی سے لے کے ترانوے تک اکاسی یہ میرے پاس ان کی ٹیکس ریٹرنز ہیں میاں صاحب نے کہنا ہم بڑے امیر تھے میاں صاحب کی جو مہینے کی عوصد آمنی تھی ایوریج مہینے کی انکم وہ تھی بائیس ہزار ساٹھ سا چھے سو روپے بائیس ہزار چھے سو روپے ان کی عوصد اکاسی سے لے کے ترانوے تک ان کی ایوریج منتری انکم بائیس ہزار چھے سو تھی ان کا جو خود انہوں نے کہا یہ 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 میاں صاحب کی ریٹرنز پہ ہیں اور انہوں نے جو ٹیکس ٹوٹل دیا ان کا جو ایوریج ٹیکس سال کا تھا وہ آتا ہے اسی ہزار روپے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترے امیر تھے آپ کی ساڑے بائیس ہزار عوصد تنخواہ ہے آمدن ایٹی ون سے لے کے نائنٹی تھری تک آپ ٹیکس دیتے ہیں سال کا ٹیکس میں بتا رہا ہوں سیونٹی نائن تھاؤزنڈ تو مجھے یہ بتائیں کہ کدھر سے یہ پیسہ آ گیا یہ اور وہاں فیکٹری اور امیر اور جو انہوں نے کہانی سنائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیا صاحب نے آج پارلیمنٹ میں آکے جو جو انہوں نے وہ تقریر کیا ہے نہ انہوں نے کچھ بیان دیا ہے نہ کوئی سچ بولے نہ کوئی صفائی پیش کی ہے پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے دموکریسی کا مطلب یہ ہے لیڈر اکاؤنٹبل ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹبل ہوتا ہے انہوں نے بلکل بلکہ عمران خان کا جی یہ سٹائل کیسے تو فلانا کیا ہے یہ کہہ سارا تقریح آ دی تو میرے پر کہہ دی میاں صاحب میں تو ہر چیز آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کدھر سے میرا پیسہ آیا کاؤنٹی کرکٹ میں میں نے کتنا پیسہ کمائیا ٹیکس کتنا دیا میرا سارا کوئی ڈاکیمنٹ ریڈ ہے ایٹی ٹو سے اور ایٹی ٹو میں اگر آپ اتنے امیر آدمی تھے میں نے تو آپ سے زیادہ ٹیکس دیا ایٹی ٹو کے اندر میں اور میں اتنا غریب آدمی ہوں آپ تو بڑے امیر آدمی ہے میرا ایٹی ٹو میں آپ سے زیادہ ٹیکس ہے میاں صاحب یہ اب پاکستان بدل چکا ہے دنیا بدل چکی ہے یہ چیزیں چھپیں گی نہیں آپ یہ چیزیں اور نکلتی رہیں گی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ان کی اور پروپٹیز نکلتی رہیں گی بہتر یہ تھا کہ وہ آج پارلیمنٹ کے سامنے آکے سچ بولتے سچ بولتے اور بجائے فلانوں کو بھی بگڑیں گے وہ ہم تو ابھی پینما سے آپ کا نام آیا نواز شریف کا نام آیا پینما پیپرز میں ہمارا تو نہیں آیا میرا تو نہیں آیا میں تو اپنا بیان کر رہا ہوں میں اپنا کاغذات لے کے آہوں میاں صاحب کا اگر نام آیا ہے تو میاں صاحب کے اوپر لازم تھا کہ آج آکے جو ہم نے سوال پوچھے تھے جوائنٹ آپوزیشن ہے ہمارا جواب دیتے آگے ایک بات ایک بات آج کی حاضری جو ہے اتنے دی سیو کے کہنے کے باوجود ایک سو اکتالیس ممبروں کی حاضری ہے جتر عورتیں مخصوص نشستوں کی بھی ہے یہ مقبول وزیر اعظم کی کے ساتھ مسلم لیگ نور صاحب جوائنٹ آپوزیشن کا جلاس تھا جوائنٹ آپوزیشن کے جلاس کے سامنے امران خان صاحب بلکل تیار تھے جوائنٹ آپوزیشن نے امران خان سے درخواست کی کہ آج نواز شریف کو ہمیں سننے دیں اور اس کے بیانات کے حقائق کے پول کھلنے دیں ہم آپ کے جواب سے مطمئن ہیں آپ کل دے سکتے ہیں ہم نے جوائنٹ آپوزیشن کے اصرار پر خان صاحب نے آج پارلیمنٹ پر بات نہیں کی ہم کد بھی دینے کو تیار ہیں اور پوری تیاری کر کے ہم متحدہ آپوزیشن جوابات دے رہی تھی امران خان بھی یہ تفصیلہ سامنے لے آئے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے محمد نواز شریف